سواغت ہے آپ کا اماری خاص پیش کا چکر ویو میں عوی ونیو میں چکر ویو میں عوی ونیو کے تحت آج ہمیں ایک ایسی کردار تھے سندر میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پہلی بار انیس سو پچیاسی میں ودایق بنے تھے عرطہ سیتیس سال پہلے اور سیتالیس سال کا لمبا راجنیتی کی جیون ودایق کے طور پر جینے کے بعد بھی آج بھی ان کے پریچے کے ساتھ سمانی ودایق شبد ہی لگا ہوا ہے انہوں نے زوران راجنیتی روپ سے دل بھی پریورتی کیا لیکن ان کے حیثیت میں بدل آب نہیں آیا پورورتی دل میں بھی وہ ماننے ودایق کے حیثیت میں تھے اور نئی پارڈی میں بھی وہ ماننے ودایق کے حیثیت میں ہیں وند چھیتر میں اپنی ونمرتہ کے لیے اپنی سپشتہ کے لیے اپنی جنتہ کے بیچے میں پکڑ کے لیے خیات یہ راجنیتیگ راجنیتیگ دل کے اندر اپنی پہچان کیوں ہی بنا پایا یہ پہلی ہے عمر کے آٹھ دشک لگ بگ پورا کرنے جا رہا ہے یا شخص جیون بھر ابیمنیو کے طور پر ہی کیوں دکھا جاتا رہا ہے یہ عجیب سی پہلی ہے اس پہلی کو یہ بوجھنے کے کوشش ہم آج کریں گے دراصل آج ہم باق کر رہے ہیں وند چھیتر کے پروافشالی نیتہ ناغین سنگھ کے صدر میں ناغین سنگھ نے اپنا راجنیتیگ جیون انیس سو پچیاسی میں ودایق کے طور پر کانگریس نے شروع کیا تھا حالانکہ اس دس سال پہلے ہی چھات راجنیتیگ کے دورانی وہ نگر پالی کا ریوہ تک کا چناو جیت چکے تھے نگر پالی کا عدیشت طور پر بھی انہوں نے کام کیا تھا لیکن اتنا لمبا راجنیتیگ جیون جینے کے بعد ہوئی نہ تو کانگریس نے نہ بھاردی جنتہ پارڈی نے انہیں ایک ودایق سے اتر کسی بڑی جمعیداری کے لائق نہیں سمجھا وہ چار بار جنتہ کے اس طرح پر سمرسن پانے میں کامیاب رہے عدیشت چار بار ودایق کا چناو انہوں نے جیتا لیکن اپنے راجنیتیگ دل کا وشوات جیت پانے میں وہ کیوں ناکام رہے یا وہ پہلی ہے جسے بوجھنے کی کوشش آج ہم کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا یا شخص راجنیتیگ کی بسات پر کیول ابیونیو کے طور پر ہی پہچانا جائے گا یا اس کے سندر میں ابیونیو سے اتر ارجن ہونے کی کوئی سمبھاونا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چار کا ہاتھ بہمان جوڑے رہے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرائیں گے اور ویند چھتر کی اس کردہ ورش شخصیت کے عتیت ورثمان اور بوش کو لے کر کچھ گمبیر بات کریں گے اس سے پہلے دیکھتے ہیں وہ خاص ریپورٹ جو ہمارے ساتھی منیس ریپارٹی نے ناگین سنگھ کو کندرم میں رکھ کر تیار کی ہے وڑی چھتر کے ودایق ناگین سنگھ کی شخصیت کے ویونی پہلوں کو اجار کرتی اس ریپورٹ کا پہلا باگ آئیے دیکھتے ہیں نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا شاکھوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کیوں کات میں رہے کچھ اسی جنون کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے والے ناگیندر سنگھ سیاسی سرزمی پر وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنی کہانی اپنے ہی انداز میں لکھتے چلے گئے نہ کبھی منزل کے بارے میں سوچا نہ کبھی حوصلہ ہارے کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی ہمت کو کمزور نہیں پڑھنے دیا چار بار ودایق بنے گڑ کی جنتہ کی سیوہ کا بھاؤں اتنا گہرا رہا کہ نہ کسی جیت کا اثر ہوا نہ ہار کا ناگیندر سنگھ ایک یودھا کی طرحے میدان میں ٹٹے رہے اتنی لمبی راجنیتک پاری کھیلنے کے بعد بھی ان کو وہ مقام حاصل نہ ہو پایا جس کا خواب سارجنیک جیوان جینے والا کوئی بھی انسان دیکھتا ہے آخر کیوں ناگیندر سنگھ اپنی راجنیتک پاری میں ابھی منیوں کی طرح چکربیو میں فسے رہے ریوازلے کے جرحہ گاؤں میں 3 اکٹوبر 1942 کو جن میں ناگیندر سنگھ نے زلے کے پرتسٹھت تھاکور رنمت سے مہاویتیالے سے بیے کرنے کے بعد وہیں سے کانون کی پڑھائی کی چھاتر جیون سے ہی ان کا رجھان راجنیتی کی طرف رہا اور یہی سے ان کے سیاسی سفر نے رفتار پکڑی کھیلوں میں گہری روچی رکھنے والے ناگیندر سنگھ کھیل کھیل میں سکری راجنیتی میں اترے اور منشی ہوئے کھلاڑی کی طرح پہلی ہی بار میں میدان مار لیا اللبی کرتے ہوئے انہوں نے دوستوں کے ساتھ نگرپالی کا کچناو لڑا ناگیندر سنگھ کے ساتھ ان کے کئی دوست اس چناؤں میں جیت حاصل کرنے میں سفل رہے پہلی بار نگرپالی کا کچناو جیتنے کے ساتھ ہی جنسنگھ کی مدد سے 1975 میں ریوہ نگرپالی کا ادھاکش چل لیے گئے ادھاکش بننا ان کے شروعاتی راجنیتی جیون کی بڑی سفلتہ مانی جاتی ہے امرجنسی کے بعد کانگریس نیتا شیامچرن شکل نے ناگیندر سنگھ کو کانگریس کی صدستہ دل پائے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد 1985 کے ویدھان سبح چناؤں میں ان کو ریوہ سے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن دادکالین منتری اور ریوہ ویتھاک مونی پرسات تیواری کے دباؤں میں ان کو ریوہ کی جگہ گڑ سے ٹکٹ دی گئے جس میں ناگیندر سنگھ نے شاندار جیت حاصل کی ویتھاک کی روپ میں اپنے پہلی کاریکال کے دوران ان کو 1987 میں مدھا پردیش راج جدیوگ نگم کا ادھاکش بنایا گیا کھیلوں سے لگاو کی چلدیں ناگیندر سنگھ کو مدھا پردیش سپورٹس کاؤنسل کا صدستہ بنا لیا گیا اسی دوران ناگیندر سنگھ تین سال کے لیے مدھا پردیش کرکیٹ ایسوسییشن کے اپا ادھاکش رہے لیکن ان کا سیاسی سفر رفتار نہیں پکڑ پایا جبکی وہ کانگریس کے دکج نیتا ارجن سنگھ کے بے حد قریب رہے جانے کیا ہوا کہ 1990 میں کانگریس نے ان کو ویدھان سبح کا ٹکٹ نہیں دیا اس کے بعد کسی بھی چناؤں میں ناگیندر سنگھ کو چناؤں لڑنے لائک ہی نہیں سمجھا گیا اور اس پیچ 1998 میں بیجی پی کی قدعور نیتا سندرلال پٹوا نے 1998 میں ناگیندر سنگھ سے فون پر بات کی اور ان کو سمجھایا کہ اب آپ کی جگہ کانگریس میں نہیں ہے پٹوا جی کی کہنے پر 1998 میں ناگیندر سنگھ نے بیجی پی کا دامن تھام لیا بیجی پی میں آنے کے بعد ناگیندر سنگھ کی قسمت پلٹی ان کو 2003 میں گڑ ویدھان سبح سے ٹکٹ ملا اور وہ چناؤں جیت گئے اب اسی دوران 2003 سے 2004 میں وہ بیجی پی پردیش کارے سمیتی کے صدر سے رہے 2008 میں بیجی پی کے ٹکٹ پر وہ تیسری بار گڑ سے چناؤں جیت کر ویدھان سبح پہنچے 2013 میں بھی بیجی پی نے ان کو مدوار بنایا لیکن وہ کانگریس کے سندرلال تیواری سے چناؤں ہار گئے چناؤں ہارنے کے بعد بھی پارٹی کا بھروسہ ان پر قیم رہا اور 2018 میں پھر ان کو ٹکٹ ملی اور چناؤں جیتنے میں کامیاب ہو گئے بیجی پی سے تیسری بار کے ویدھائک ہونے کے بعد بھی ناگیندر سنگھ سرکار کا حصہ نہیں بن پائے سرکار میں حصہ داری نہیں ملنے کے پیچھے ویندھ کا سیاسی اور جاتیگت گھنیت کافی حد تک ذمہ دار ہیں ناگیندر سنگھ کے سیاسی چکریبیو میں فستے کو لے کر بیجی پی اور کانگریس کا کیا کہنا ہے آپ سنیے لیکن سنگھ جی کو میں جانتا ہوں میرے ساتھ بیدھائک رہے ہیں وہ بڑے سینئر لیڈر ہیں اچھے لیڈر ہیں جمینی نیتا ہے اور ایک بات دھیان میں رکھئے کہ جمینی جو نیتا ہوتا ہے وہ کبھی چکریبیو میں نہیں فستا چکریبیو اس کو پسا نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے کوئی پت پر ہے نہیں ہے جوابداری ہے نہیں ہے کئی بار آکلن کا آدھار ہمارا ہو جاتا ہے کون کتنے بڑے پت پر ہے اور پت پر نہیں ہے تو ہم مانتے ہیں کہ چکریبیو میں پس گیا ہے ایسا نہیں ہے پت نشچت ہوتے ہیں لیکن ناگین سنگھ گل کوئی اکیلے بیکتی نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی نے جن جن لوگوں کو دوسری پارٹیوں سے چورایا چوکلیٹ دکھا کر ان کے ساتھ انہوں نے یہی بیوار کیا تو یہ جو ہے لوگوں کو ساتھ میں لے کر لاب اٹھا کر ان کو شونے کرنے کا کام لگاتار یہ پارٹی کرتی رہتی ہے جب چلے جاتے ہیں تو چکریبیو میں فس جاتے ہیں اب اس جال کو توڑنا سب کے بس کی بات ہے نہیں تو اس جال میں وہ فسے ہوئے ہیں سیاسی گڑا گڑے جو بھی رہا ہو لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ناگیندرس دن جاتی اور وشواس کے فیر میں فسے رہے ان کا ٹھاکور ہونا اور ریوہ کا برامت باہول لوالا شیطر ہونا بھی ان کے اتھار میں بادھک کہا جا سکتا ہے راجنیتک وسلیشکوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سنیے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ اس حساب سے شامل نہیں ہو پائے جیسے کی وہ لگے جیسے ابھی بھی ریوہ میں جو ایک ان کی فرسٹ ایمیج ہے پہلی ایمیج ہے ابھی بھی اس کے پیچھے کانگریس کھڑی دیکھتی ہے یہ دپی دوہزار تین سے اب تک تین بار بھی دھائک بھی رہ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بار کانگریس سے بھی دھائک رہ چکے ہیں چار بار مطلب سینئر آدمی ہے لیکن وہ ایک پہچان جو ان کی شروع میں منی تھی اس پہچان سے وہ مکت نہیں ہو پائے اب ناگیندر سے عمر کے جس پڑاو پر ہیں وہاں پر ان کو کچھ ملنے کی امید نا کی پرابر ہے سیاسی چکرویو میں فسے یا بھی منیو اب عمر کے بھی چکرویو میں ہیں اور یہاں سے ان کے چکرویو سے باہر آنے کی امید کم ہی نظر آتی ہے لیکن ناگیندر سے جس جیوٹا والے آدمی ہیں ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے احمد فراس کا یہ شیر ان پر بلکل سٹیک پیٹھتا ہے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل تو کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں ہی رہا آئین ایچ ٹونی فور سیون کے لیے محپال سے منیشتر پاٹھی کی رپورٹ تو کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں ہی رہا اس سال اکٹوبر ماہ میں ناغیند سنگھ اسی ورش کے ہو جائیں گے پیچھتر سال پار نیتاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں گھر بٹھا دینے کی پالیسی بنی ہوئی ہے ایسے میں ناغیند سنگھ کے پاس میں کیا عبیمانیو کے طور پر ہی سیاست سے ویدہ لینے کی اسیتی آگئی ہے یہ ویچار کا وشہ ہونا چاہیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آکڑ جنتہ کے اس طر پر جس شخص کو چار چار بار اس پش طور پر پیار ملا اسے اپنی ہی پارٹی میں وہ سممان اور اسطح کیوں نہیں ملا کیا خامی رہی ناغیند سنگھ کی شخصت میں جو سینتالیس سال کے راجنیتک سفر میں بھی یا شخص نہ تو پارٹی میں کبھی شریعت سے اس طر پر دکھا نہیں ستہ میں کبھی منتری پر دکھائی دیا اس گتنی کو سلجانے کے لئے ہمارے ساتھ چار خاص بیمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں مدی پردیش کے ورشت نیتہ بالندو شکل خاص طور پر موجود ہے بالندو شکل جی اس سمیہ پر منتری ہوا کرتے تھے جس سمیہ پر ناغیند سنگھ بطور ودایہ کانگریس ودایق دل میں بیٹھا کرتے تھے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ناغیند سنگھ کے اسی حشر کی کلپنا بالندو شکل جی نے اس سمیہ پر کی تھی ہمارے ساتھ شنکرلال تیواری جی بھارتی زندہ پارٹی میں جیسے ناغین سنگھ چکریو میں اُلجے دکھائی دیتے ہیں ایسے شنکرلال تیواری بھی لمبے سمیتے چکریو میں ہی دکھائی دیتے ہیں سمجھیں گے کہ ایک برہممن ایک تھاکور آپس میں دوندھ کے ستان پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے چرچہ کے شروعات بالندو شکل جی سے ہی کرتے ہیں اور بالندو جی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن ناغین سنگھ کو آپ نے ویدھائی کے طور پر انیس سو پچاسی سے نبی کے دور میں دیکھا تھا کہ کیا ان کی یوگتہ ان کی شمتہ یہیں تک پہنچنے کی آپ نے بھی محسوس کی تھی وہ اپنی شمتہوں کے انوزار مقام تک پہنچے یہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت نے ان کے ساتھ نبھانی کیا یا وقت کے ساتھ انہوں نے نبھانی کیا اس لیے ایسی ستھی دیکھتی ہے بالندو اپن یہ سوچ کے چلے کہ آدمی راجنیتی میں جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کا لقش کیا سمجھا جائے اپن کہہ رہے کہ چکر بیو میں تو جو چکر بیو میں فنسے تھے آج عام جنتہ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے برا سوچتی ہے یا ٹھیک سوچتی ہے تو یہ کہنا کہ وہ چکر بیو میں فنسے ہوئے ہیں یہ کہنا آجت پون نہیں ہے دوسری چیز ابھی انہوں نے ایک شیر کسی نے میرے نے سنایا تھا تو ایک اور مجھے شیر یاد آیا کہ منزل ملے ملے نہ ملے منزل ملے ملے نہ ملے منزل کی جستجو میں میرا کاروان تو ہے کیا ہوا تو ہمارے ساتھی یہ منزل کی جستجو میں چل رہے ہیں اب منزل تک پہنچے نہیں پہنچے لیکن یہ بہت ضروری آوشک ہے کہ ہم اس نشاہ میں چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھی جو آپ 80 سال کے ہونے جا رہے ہیں میں ان کو جوا کے روپے مانتا ہوں جب میں منتھی تھا میری ان سے کوئی مترتہ دوستی نہیں تھی لیکن میں ان کے وقتت سے پرچک تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا یہاں سکی جو کپڑے بھی پہنتے تھے تو بڑے سپورٹش اسٹال کے پہتے تھے دیکھنے میں لگتا تھا کہ کوئی کھلاری وقتی ہے تو میں نے اس روپے ان کو دیکھا گیا اور یہ نیرنتر راجنیتی میں رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات ہے کہ راجنیتی بھی آکر کہ ہمیں کیا کرنا آج راجنیتی کا صندر تھوڑا سا بدل گیا ہم بدھائک بن جائے ہم بنتری بن جائے موکھے منتری بن جائے ران منتری بن جائے ہر آدمی کی شاہ ہوتی کہ جس لائم میں چل رہا ہے اس پہ اوچھے سے اوچھے پت پہ جائے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہر کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا لیکن یہ اس کی منزل ہے نہیں میں سمت ناغین سنگ نے اپنے جیوان کال میں چار بار لوگوں کا من جیتا ہے چناؤ جیتے ہے یہ سچے بڑی بات ہے اور اس دشا میں کیا کام کر دیں آج کی تاریخ میں سمجھ تا ہوں اب ہم بیٹھے تھوڑی دیر پہلے آپ کے شکر میں آنے کے پہلے چرچہ کر رہے تھے کہ بڑھا پر عمر کیا ہے اس کی کوئی پریباش نہیں پچاس سال میں بھولا ہو آتا بھولا اپنی دشا میں بڑھ رہے میں ان کی پتی اپنی شب کام رہ اور آشا کر ہوں کہ آنے والے سمیں میں وہ آگے ہی بڑھتے جائیں گے بھولا انتر ہے اصل میں کیا ہے کہ بڑا بے کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی پچاس میں تو کوئی اسی میں بڑا فٹ ہے یہ کانگریس بھاجبہ کا انتر ہے کانگریس میں اسی سال کا آدمی بھی جوان رہ سکتا ہے بھاجبہ میں 75 کے بعد جوان کہلانے کی اجازت نہیں ہے آپ سے سمجھنا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب کانگریس کا حصہ تھے 1985 میں انہیں ٹکٹ ملی 1990 میں پارٹی نے انہیں میدان میں نہیں اتارا 1993 میں بھی میدان میں نہیں اتارا آخر کار انہوں نے کانگریس سے توبہ کی بھاجبہ کا دامن تھاما اور 2003 میں بھاجبہ نے میدان میں اتار دیا بھاجبہ کے ٹکٹ پر تین بار چناؤ جی چکے ہیں پر بھارتی جنت پارٹی نے بھی انہیں سنگٹھین میں کوئی مہترپون پت دیا نہیں ستہ میں کوئی اس تھان دیا آپ سے سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ کانگریس اور بھاجبہ دونوں نے لگو ان کے ساتھ سمان قسم کا بھیوار کیا آپ سمجھ بھائی سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو جی سوال اگر آپ بھارتی جنت پارٹی کسی برشت نیتا سے کرتے بہتر ہوتا بھارتی جنت پارٹی کا سوچ الگ ہے کانگریس پارٹی کا سوچ بستر ہے کانگریس پارٹی بڑی بستارت روح سے سوچ تی ہندو مسلمان جاتی اس کے آدھار پر پارٹی نہیں چلتی عمر کے حساب سے بھی نہیں چلتی وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے بھارتی جنت پارٹی نے کیوں نہیں دیا تو میرے پھول ساتھی نے کہا تا کہ وہ پارٹی میں لیتے سمیت بڑا محبت سے بات کرتی ہے لیکن آگے پھل اس کے انروپ اس کو سہارا نہیں دیتی ہے ہالانکہ پچھلے دنوں میں اپنے دیکھا ہے بھارتی جنت پارٹی نے ہماری علاقے سندیا جی جب بھارتی جنت پارٹی میں گئے تو انہوں نے ساری ماننے تائیں رد کرتے ہوئے ریوڑی سرگی بھارٹی تھی بھارتی جنت پارٹی کی اسیتی وہ نہیں رہی اور آج بھی جو پرشنے چناؤ ہوئے وہ یہ درشات ہیں کہ اب لوگوں کو کانگریس اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی بھی آگے بڑھے گی اور بھارتی جنت پارٹی کا پتہ صاف ہوگا اور کانگریس کو بجے ملے گی تو کل ملا کر ناغین سنگھ کا کچھ ہوگا کہ کانگریس کا بھلا ضرور ہوگا لیکن شنکرلال تیواری جی کے پاس چلتا ہوں ان کے ساتھی ناغین سنگ سمجھ نے کی کوش کرتا بھوپین گوپتہ جی میں بتا رہے تھے بھاج بھا پارٹی ایسی ہے چوکلیٹ دکھا دی چکری میں فسات ہے شنگلال جی ناغین سنگ جی ساتھ آپ لوگوں نے اور جو کر رہے ٹھیک کر رہے بھوپین جی اتینت بدھی جی بھوپین جی سپر مین جس کو کہتے جی تو ہوا میں لٹھے چلاتے ہیں کس بھوپرشن کا اتر دے بحث کو کہا موڑ لے جائے جی اس میں بھوپین جی کافی سانی ہے ان کا کوئی سانی نہیں اب اب نہیں آدھر بھالین جی کی بات مجھے تھوڑی اچھا بھی لگ رہا بھالین میرے ورشتے میں پڑاپ کرتا ہوں آپ بھالین جی کو بھالین جی جی بھالین جی بھالین جی کو دونوں دلوں کا نوبھاؤ ہے کاغ ریز میں کھٹراز ہوئی اور کیوں بھالین جی پی بھی 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 ب ایک بہت سوابی معنی نے تھا ان کے چہرے سے ان کے بیٹھنے اٹھنے سے جسا اب یاد رہا نہیں بالین جی خود کہہ رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا ان کے بات کرنے کا طریقہ یہ سب کہیں نہ کہیں اب ان کی بات چیت سے کامن مینس ان کو اپنے اوپر اٹھاتا ہے ان کے یہ ساری چیز ہیں اور کامن مینس اوپر اٹھانے کا مطلب دھن سمپتی ایسا کچھ نہیں کامن مینس ہے مطلب بہت گمبیر آدمی ہیں چھتر کے پرتی ان کی چنتہ جو رہی ہے اس چنتہ کا ہی پرنام ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سارے پریاست ہوتے ہیں سب کو ہرانے نپٹانے کے پھر اس کے بہت جب بھی ناگین سنگھ جی ریوہ میں انگت کی طرح پاؤں جاما کر کے پچھتے ہیں کانگریس کا ان کو بھی انبھو رہا ہے اور کانگریس میں بہت اچھا اچھا ہوتا تھا اس لیے ناگین سنگھ جی بھاجپا میں آگئے ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں کانگریس نے ان کو ہرٹ کیا ہوگا دیکھ جو آنے میں میرے ہیمانسو جی بھی سائد یہیں رہے ہیں اریوہ سنبھاگ میں میرے ستنا اس سمائے ارجن سنگھ کے ایک بڑے لیفٹیننٹ کے روپ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ناگین سنگھ جانے جاتے ہیں اور بڑے وفادار لوگوں میں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانگریس میں چل ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی وہ بی جے پی میں آئے اب رہی بات بی جے پی نے ان کو منتری نہیں بنایا بی جے پی نے ان کو اور اندائیت تو کیوں نہیں دیئے یہ آج کا ویشہ ہے جہاں تک چکر بیو کی بات ہے چکر بیو یہ ہم سب کا سکروتاؤں کا اور ہمارے چینل کا این اچ کا ایک کھولم ہے تو آپ جیسے لوگ جس کا نیتو تو کر رہے ہیں اور ایک سے ایک بکتہ بھولا دیں میں تو بہت تامانکار کرتا ہوں آپ جیس نیے سے بڑھ جاتے ہیں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ایک بات تو آپ مانینے بی جے پی کی بالین جی بھی میری اوپر کرپا کر رہے ہیں کہ چار بار لگا تار ان کو ٹھیکٹ ٹھیک ہے کہ پارٹی کی سوکہ بھی تاروکتی نہیں ہے جہاں تک منتری بنانے کا پوزشنہ ماننی وہاں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ منتری بنانے کے معاملے میں اٹلوی آریواج پہ انہیں کانگریسی سلسکاروں کو ختم کرنے کا بیڑہ اٹھا اور بسیس کر کے ان سنسکاروں کو جو کچھ سنسکاروں کے روپ یوپی میں سوک سے اوپر کے منتری منٹل بنتے تھے مدبردیس میں چالیس چالیس پچاس پچاس کے منتری بنتے تھے انہوں نے پہلوار نیوجن کر دیا اور کہہ دیا دسمانس ہی بنیں گے اور نتیجہ یہ ہے کہ سبھی جلوں کو بھی ہم پردیس نے دیتو نہیں دے پاتے ہیں کوئی بھی منتری بنے اور اس لئے کہیں نہ کہیں نیائے ان نیائے کی بات نہیں ہے ایسے تمام لوگ جو دو دو بار منتری رہے اب اس بار منتری منڈل بنیا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کسی کا اور گوری سنگر جی ویشن کتنے بھرشت ہیں اور نہیں بن پائے منتری ایسے کئی لوگ ہیں اس کا عارت یہ نہیں کہ پارٹی ان کی بھرشتتہ پارٹی ان کی سوکاروں کی نہیں مانتی ہوا کسی چکر بھی پس گئے ہیں کوئی بھی دیکھ بیجے پی کا آسد کسی کانڈ میں کسی بھکواست میں بھرشتہ چار میں کہیں نہیں چکر بھی شنگر لال جی تھوڑا رکھتے ہیں آپ نے ساری کہانی گئی پر مدے پہ آنے کی کوشش نہیں کی اتنا بتا دو آپ تو کہ ناغین سنگھ میں ایسی کیا خامی تھی جس کے چلتے پارٹی نے انہیں منتری کے لائق بھی نہیں سمجھا وہ سنگٹھن میں کسی پت کے لائق بھی نہیں سمجھا اتنا سمجھائیں پہلی بار کے چنے ہوئے راجین شکل کے اوپر پارٹی بھروسہ کر پائے وہ لگاتا اور انہیں منتری بندل میں بنائے رکھاتا ناغین سنگھ کو ایک بار بھی نہیں رکھا آپ گوری شنگر بیسین کا اولیک کر رہے ہیں آجائے وشنوی کا اولیک کر لیجئے اور بھی تمام نہ ہوگا بیچ بیچ میں موقع تو ملا ناغین سنگھ جی کو ایک بار بھی موقع نہیں ملا جن کے وشن میں بتا رہے ہیں شنگرال تیواری کامن مین سے بھی اوپر ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سوابی مانی آدمی ہیں کیا سوابی مان کھڑک گیا بھاجبہ کو یہ سوابی مانی آدمی ہیں ہمارے بیچ میں اس تھان پائے گا اسی لئے اس کو وقات میں رکھا جائے گا کیا یہ درشتی کوڑ رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں منتری بندل بنانے میں نیتر سکھی کٹھنائی رہتی ہے کہ وہ ایک سنبھاگ سے ایک یا دو منتری بنا لیں ہمارے ہاتھ جلے چوون ہے منتری ہم بنا سکتے ہیں دو سو تیس دسمانس بنا سکتے ہیں اور اس سنا تیس میں تیس اب اس ستیتی میں سبھی جیلوں کو پردنیتر تو نہیں دے پاتے اور اس سناتر کوئی کٹھنائیاں راجنیتک رہی ہوں جن کا میں اتر دینے کا حق دار بھی نہیں ہوں کیونکہ سی ام کا بھی اس پر پریبلیج رہتا ہے اور پارٹی کے ورشت نیتر تو کبھی رہتا ہے پر یہ بڑی صاف ہے کہ ناگین سنگی بیدھائی کے رہنے کے بعد جو چار بار کا بیدھائی یہ سمجھ لیجے بڑی بینمرتہ سے کہہ رہا ہوں کسی منتری سے کم نہیں ہوتا اور پارٹی میں بھی اس کے پرتشتہ ان تمام لوگوں سے ادھیک ہوتی ہے جو منتری بھلے بن جائیں پر چیتر کے اندر ان کی پکڑ ابو جھ رہے میں جہرام شکلہ جی کے پاس جاؤں اس سے پہلے ایک سوال اور کرتا ہوں شاکلالتواری جی آپ تو صاحب بات کہنے کے لئے خیات ہیں بھوش کو لے کر بہت چنتہ نہیں ہوگی پارٹی میں تو اس کا بھی صاحب اتر دیں گے کیا آپ مانتے ہیں کہ ناگین سنگھ کے ساتھ نیائے ہوگا ہے یا آپ مانتے ہیں کہ ان کی یوگتہ ان کی چھمتہ ان کی ورشتہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں نیائے تو ہوا ہے سیدھا سوال نہیں جہاں تک میری چنتہ کے سوال ہے جہاں تک میری چنتہ آپ خود کرتے ہیں پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں جب میں کچھ تھا بھی نہیں پر ناگین سنگھ جی کے معاملے میں میرا یہ کتہ ہی کہنا نہیں ہے کہ کوئی ان کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کہ جس یوگتہ جس چھمتہ کو وہ رکھتے تھے اس چھمتہ اور اس یوگتہ کو اوسر نہیں ملا اور اس کے قارن بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تو افسر نہیں ملا افسر کا انہاں ملنا انیائے کے طور پر مت دیکھیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمر پہ تکار کرتا ہے شنگلال تیواری کا کہنا ہے یہی بھاجبہ ہے سب کچھ بھی ہویا تو بھی کہنا ہے نہیں 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 کوئی انیائے نہیں ہوا ہے لیکن کیا جہرام شکلہ ہمارے ساتھ میں ہے وہ اختفاق رکھتے ہیں کیا جنتہ بھی اسی نجری کے تھا تھے کہ ناگین سنگھ کی حیثیت یا ناگین سنگھ کا اس طرح ایک ویدھائک تک ہی ٹھیک تھا اس سے اوپر کی بات نہیں تھی تو شنگلال تیواری جی کہہ رہا ہے افسر نہیں ملا اچھی بات ہے پر کوئی انیائے نہیں ہوا یہ جہرام جی آپ مانتے ہیں انیائے تو ہوا پر انیائے کی وجہ کیا ہوئی کیوں پارٹی نے نبھے تیرانوے انٹھانوے میں ٹکٹ نہیں دی اور کیوں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ویدھائک سے اوپر کی حیثیت پدان کرنے کی کوشش نہیں دی جاننے میں بڑی دلچسپی ہے ہماری اللہ جی نے بڑی وستار سے بتایا اور آدھرنے والیندو جی نے بھی ناغین جی کی شکشیت کے بارے میں بتایا درسل ناغین جی ہمارے ریوہ کے ہمارے بھیند کے ایسے نیتاؤں میں سے ہیں جن کو میں یہ مانتا ہوں کہ ریوہ کی راجنیتی میں سترون سنگھ تیواری مونی پرشاد اور شریف نواز تیواری کے بعد یدی کسی نیتا کو ہم ایک سمجھ روپ سے ملیانکت کر سکتے ہیں ان میں سے ناغین سنگھ پراثم ہے ناغین سنگھ اور پریم لال جی یہ ایسے نیتاؤں میں سے تھے جن میں ہم کافی امید آگے چل کر دیکھ رہے تھے لیکن ناغین سنگھ جی کانگریس کی راجنیتی میں جس سے کہتے ہیں نا کہ سکھر میں سیدھے پہنچ جانے کے بعد پھر اوپر اٹھنے کا بہت زیادہ اس کو بچتا نہیں ہے میری آواز آ رہی ہے تو اب ناغین سنگھ جی چھاتر جیون میں اتنا بڑے گلیمرس کے ساتھ نگر پالکہ کے ادھیج ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب 1985 کا چناؤں آتا ہے تو وہ ریوہ سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو گل سے جانا پڑتا ہے درسل ناغین سنگھ جی کہ ہردیں سے ریوہ اور ریوہ شہر نکل ہی نہیں پایا آج تک میں نکل پایا 1990 میں ان کو ٹکٹ ڈینائی کانٹی نہیں گئی تھی جہاں تک میری جانکاری ہے اور میری میترتا ہے ناغین جی سے 1990 کی ٹکٹ ناغین سنگھ جی نے ڈینائی کر دی تھی کہ ہم گل سے چناؤں نہیں لڑیں گے اور ہم ریوہ سے ہی لڑیں گے آپ ہم کو ریوہ سے دی گئے تو پھر ان کے بدلے وہ ٹکٹ دوسرے کو گئی 1993 میں وہ جرور چاہتے تھے کہ ان کو گل سے ٹکٹ ملے لیکن راجنیت میں ایک بار منع کر دینے کا آرثر تو سب ہی جانتے ہیں راجنیت میں منع کرنے کے بعد آدمی بہت میلوں پیچھے چلا جاتا ہے لیکن 1985 سے اور 90 کے بیچ میں ان کی جو پرسنالٹی ڈیبلومنٹ ہوا وہ بہت سے لوگوں کے لیے میں سنکیتوں میں بات کروں گا بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کا ایک الارم ایک طریقے سے تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1990 میں ناغین سنگھ ہر سنگھ راجن کمار سنگھ سنکر پرتاب سنگھ رام پرتاب سنگھ یہاں تک کی یادبین سنگھ ایک طریقے سے ایسے ہونہار جو کی چھتری برگ سے آنے والے نیتا تھے ان کی ٹکٹیں کٹی گئیں کیوں کٹی گئیں یہ زیادہ وشتار سے بتانے کی روحت نہیں سنکرلال جی بہتر جانتے ہوں گے لیکن 1993 کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے میں ان کو جرہ دیر ہو گئی وہ ارجون سنگھ جی کے ساتھ تیواری کانگریس میں گئے ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ تیواری کا یہ گڑ میں بائی لیکشن ہونے تھے بائی لیکشن مطلب وہاں سے جو بیدھائک تھے بودھ سنگھ پٹیل جی وہ بی ایس پی کی ٹکٹ سے میمبرہ پارلیامنٹ چل لیا گئے تھے جی ایدھر تیواری کانگریس تھی کانگریس تھی بی ایس پی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی تھی ناغین سنگھی سوابابی کو ممیدوار تھے گڑ کے لیکن اچانک ان کی ٹکٹ اس بائی لیکشن میں بھی کارٹ دی گئی اور وہ ٹکٹ دے تھی گئی گیانین سنگھی کو پہلی بار ناغین سنگھی کا ارجون سنگھی سے اس گھٹنا کرم سے موہ بھنگ ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نائنٹی سیون کی بات ہے اور اس کے بعد وہ ایک ورس یہ ان کے بڑی قسمسات میں بھی تھے اور ایک آسچر کی بات میں بتاؤں کہ یہاں کی راجنی تھی میں ناغین سنگھ چکے ارجون سنگھی کے ساتھ رہتے تھے اس لئے ان کو سرینواز تیواری کا بھی روضی مانا جاتا تھا لیکن اس گھٹنا کرم کے بعد ناغین سنگھی سرینواز تیواری کے بھی کافی قریب رہے جب تک کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل لیں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں جب وہ شامل ہوئے اس سے پہلے رمہ کان تیواری جی جو کی کانگریس سے دو بار ایم لے رہ چکے تھے وہ آ چکے تھے ان سے پہلے چندرمانی تر پارٹی جی آ چکے تھے اور تھوڑا پہلے راجن سنگھی جی کی بھی انٹری بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو چکی تھی تو یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو لوٹ دیوہ سے گیا بھالے ہی بریشت رہے ہو ناگین سنگھی لیکن اس بریشتہ کرم میں چندرمانی تر پارٹی ان کے آگے رہے رمہ کان تیواری ان کے آگے رہے راجن سکل جی بھی ان کے آگے رہے اس کے بعد دو ہزار تین میں جب یہ سب بیدائک بنتے ہیں پھر سے ناگین سنگھی بھی بیدائک بنتے ہیں راجن شکلا جی بھی بیدائک بنتے ہیں اور رمہ کان جی بھی بیدائک بنتے ہیں میمبرہ پالیا بن چکے ہوتے ہیں آدھرنی چندرمانی تر پارٹی جی اب یہ چار نیتاؤں کے بیچ میں سے توجہ کس کو توجہ یا کس کا چین کیا جانا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس چھتر کے نیتاؤں کے پرتنیت کے روپ میں دو ہزار تین میں امہ بھارتی جی جب موچھ ہی بنتری بنی تو انہوں نے رمہ کان تیواری کو اپنی کیبنیٹ برث میں چنا اور رمہ کان تیواری کو اتنے مہترپون بیبھاگ دے دیئے شنسکت بیبھاگ رمہ کان تیواری کو اچھ سکچا بیبھاگ رمہ کان تیواری کو اور بھی تقنیقی سکچا بیبھاگ دو ایسے ریکارڈ بریکر نیتا تھے جن جو ساٹھ اور ایک سٹھ ہزار کے متوں کے انتر سے جیتے تھے چونکہ ریبھا میں بھارتی جنتہ بھارتی پہلی بار جیتی تھی اور وہ بھی ایک راجونس کے اترادیکاری پسپرات سمجی کو ہرا کے نشیط طور پر لوگوں کا جو دھیان ہے وہ راجین سکلا پر گیا اور راجین سکلا کو لمبی ریس کا گھوڑا مانتے ہوئے پہلے تو راجی منتری بنے یہ امہ بھارتی جی کہ اس کے بعد جب شیورہ سمجی آئے تو شیورہ سمجی نے ان کو گھراب کیا پھر جب دوسری بار جیتے تو اس کے ایک تو جو عمر کی سینیرٹی الگ ہوتی ہے راجنیت کے انبھو کی سینیرٹی الگ ہوتی ہے اور کسی راجنیت دل میں پہنچنے کے بعد سینیرٹی کا آقلن الگ ہوتا ہے یہ مجھے ناغین سنگی کے پرکڑ میں دیکھنے کو ملا تو جب یہاں کی برت راجن کو لمبی ناغین سنگی کے لیے یہ سنکر من کال یہ سینڈ ویچ پوزیشن میں ناغین سنگی آگئے بار بار چناؤ جیتنے کے بار بھی اتنا مجبوط پکڑ رکھنے کے بار جود بھی میں مانتا ہوں میں کبھی ناغین سنگی کو تھاکروں کا نیتہ نہیں مانا ناغین ملتا رہا وہاں سی جیت رہ ہیں اور وہاں ان کے سب سے بہت اچھے رشتے ہیں تو ایک ہم یوگ اور سنیوگ کی بات کرتے مطلب ٹائمن ملا کہ بھاگے ہی سادھ نہیں دیا آپ کی پورے مرمد سے سمجھ میں آرہا ہے ہر درشتی سے انوباب میں ورش تھے پر بھاج بھاج آنے میں لیٹ ہو گئے پر آپ سے جان رہی چاہتا ہوں جیرام شکلہ جی کیا کرمی بھاہمان کا گٹھ جوڑ کی جو سیاست بھارتی جندہ پارڈی نے بند چھتر میں کی کیا اس کا شکار ناغین سنگھ ہو گئے بھارتی جندہ پارڈی نے ایک رنڈی تھی تحت ستنا ریو چھتر کے اندر بھاہمان و کرمی کا سمیقران بٹھایا اور اس میں تھاکروں کو ہاشیے پر رکھ دیا کیا ناغین سنگھ کے صندر میں آپ کو نہیں لگتا ہے تھاکروں کو ہاشیے پر رکھا جانا بھی ایک کارن رہا یہ اس سماج بات کا مضبوط آدھار ہوا کرتا تھا وہ کچھ دن کے لیے کچھ سمی کے لیے بہجل سماج بات کے ساتھ جوڑ گیا تھا تو اس کو واپس لانے کا کام ہوا بھارتی نے کیا اور پھر اس پولرائیشن کی پرکیہ کو سیورا سنگھی نے بہت تیزی سے آگے بڑھایا تو ایک سوشل انجیرنگ جس کو کہتے ہیں اس سوشل انجیرنگ کے تاہت ایک بڑی یہاں کوشش ہوئی جیسا کہ آپ کہ رہے ہیں برامن کنبی کمبائن کی جو جاتی راجمی کی ہے تو نشطی طور پر اس کا بھی اثر ہوا حالانکہ اس تندر میں شنگر لال مانی ٹاکرے جی کی سمی کی گیا آپ بہت بہت سچ ہے جی اور جن سمرتن بڑھانے کے لیے اور رامان سنگ جی کو جی رام جی بارے ٹھیک کہہ رہے تھے سوریاد جی میں تیج ہوا اور پہلی بار رامان سنگ کے ڈائم میں پر پر تیرہ دن کا پھر ایک سال کا بنے اس سمیں کیا گیا اور دوسرا چناؤ بھی رامان سنگ جی جی دوسرا چناؤ کم بوٹوں سے جی 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 اور گنیس سنگ جی کو لیا گیا اور گنیس سنگ جی نرنتر یہاں اسی سمی کرن کے مطابق جی سمی کرن کا شکار تو ہوئے ناغ شکل دیواری مہر لگا رہے ہمارے آقلن کے ساتھ میں لگاتا ریوہ میں برہمان سانسط کے طور پر اور ستنا میں کرمی اور تھاکور ہاشیے پر ہر جگہ پر لیکن میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں جس کے لیے منشتری باڑی جی کے پاس جانا چاہتا ہوں ہم چنتہ کر رہے ہیں ناغین سنگھ کی شخص بھول نہیں رہے کہ ان کا اس سمیں کا ساتھی ودایق کس طور طریقے کے ساتھ میں رہا کرتا تھا لیکن پچیس سال سے بھاجبہ کا حصہ ہونے کے بعد بھی بھاجبہ میں کوئی چندہ کرتا ہے ناغین سنگھ کس حیثیت میں کیا کرتے ہیں چندہ کرتا ہے مہنی ترپاڑی یہ جاننے میں ہماری دلچسپ ہے کچھ کہیں گے اس پر میں جہرام سکلا جی کی بات سے شروع کروں گا انہوں نے کہا کہ کبھی تھاکور نیتا کے روپ میں نہیں دیکھا کھتر کو میں بھی ریوہ سہر سے آتا ہوں جی کری ہے وہ تھپا ان کے اوپر ہے اب آپ کے سوال پر آتا ہوں آپ نے کہا کہ جی پی آفیس میں جی ہم اس تھا کی شتری ہیں تو ان کو سنگتھن میں بڑا پد نہیں دیا جائے گا یا یہ برامہ باہول شیطر سے آتے ہیں اس لئے ان کو سنگتھن میں بڑا پد نہ دیا جائے تو ناغین سنگتھن جی چیار کیوں نہیں کیا گیا تو میرا سیدھا سیدھا آقلن یہ ہے جو بھی لوگ بعد میں کانگریس میں سے چھوڑ کے بی جی پی میں آئے ان کے ساتھ خاص کر ریوہ جی کو دیکھ لیجے ان کو بھی اس کال میں جا کے سممان پد پرات ہوا جس کے لئے ان کو کتنا سنگھ حرث کرنا پڑا وہی حال کچھ ناغین سنگھ جی کا بھی ہے حالانکہ وہ اتنے مکھر ویرودی اور اس طرح روپ میں ویرود کی راجنیت انہوں نے کبھی نہیں کی سانت صبح اور سالین راجنیت جو ان کے بارے میں سروح سے کہا جا رہا رہا ہے لیکن شاید ان کا بہت زیادہ مخط نہ ہو بھی ان کے خلاف گیا اور پارٹی میں اپنی بات نہیں گئے لیکن میں سمجھ جاتا ہو بالند جی کیا آپ لگتا ہے کہ ناغین سنگھ نے گلتی تو طبی کر دی تھی جب انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنا بھوش ہو جا جنب بھاجبہ میں کچھ دن گجا رہے ہیں شنگل تیواری جی بتا رہے ہیں بھاجبہ کے دروازے سے اندر جانا کانگریسی وں گیا تو اس کا افسر نہیں ملا ہمارے گواردی چمت سنبھاگ میں ابھی کی بات ہے جو آج کون سے چھوڑ کر کے بھارتی جلتہ پارٹی میں گئے ہیں ان کو اچھے سچے پرد دیئے منتری بڑھا گیا راج سبھا میں بھیج دیا گیا تو تمام پرد دی گئے جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی چرچہ ہوئی اور ہمارے ریوہ کے ساتھی جو جو بات کہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا اوچت کون ہوگا کہ ناغین سنگھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو وہ پدھ دیا گیا جس کے وہ قابل تھے وہ جاتی کا سمجھ کچھ بھی رہے ہوں اس کے باوزود بھی ناغین سنگھ جی 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 تو ہر جاتی کام کو صحیح بلا ہوگا تب ہی جی ملی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو آگے نئی بڑھنے دیا یہ ان پہلے اور نیتہ آگئے اس کے بعد میں وہ آئے کیا آپ جی رام شکلہ جی کے ساتھ ہے یا آپ کہنا ہے کہ ناغین سنگھ بھاجبہ میں جانے کا آگر کانگریس میں آپ چھوڑا گھوپ دو تو بہت اچھے افسر آپ کو مل سکتے ہیں ایسا آپ بتانے کی جس پرکار سے کانگریس پارٹی کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئی ہیں جی جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پہ نہیں جا ہم پہلی گوا کرتے تھے اسی پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی بھی جا ہم گوا کرتی تھی بہت اوپر آئی ہے اس بات کو بگار کرتے ستتہ بھی ہے لیکن جب کوئی بھی دل نہیں اپنے شکر پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر اہم آج آج پھر وہ تب وہ نیتی ریتی نہیں دیکھتی وہ اپنا فائدہ دیکھتی آج کی تاریخ بھارتی اندر پارٹی اپنی ریتی نیتی پہ نہیں چل رہی ہے ستتہ کا سکھ پانے کے دی وہ قدم اٹھاتی ہے جو اس کو راج نیتی سنبھاگ میں ان کو کیا سوٹ کرتی ہے راج نیتی طور سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ نیتی نیتی کا آدھار پہ نیتی نہیں ہوتا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج ناگل سنگ جی کی ستی جو بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ دو چاہ پانچ سال پہلے باد میں کہے یہ کہنا آج کی تاریخ تو بڑا آسان ہے آج سے ہم کہتے سو سال پہلے کس نے کیا کیا تھا یہ آخر کرنا بھی اوچت پور نہیں ہے ستی یہ ہے کہ آج ناگل سنگ 80 سال کے عمر میں ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے عام جنتہ کا سرحوک پرات کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی اچھا پت دیتے اگر نہیں دیا گیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے ساتھ انیائے کیا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ نشط طور میں سکری رہیں گے اور میں آشک کرتا ہوں یہ جنت سیوک کے روپے ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہ آگے بڑھیں گے آج بھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی چاہے تو پد دے سکتی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ایسا کرنا نہیں چاہ رہی وہ اب ایک کم سبھاؤ کی پارٹی ہوگئی کمزور پارٹی ہوگی ویچارک طور پر اور اس لیے ان کے نینے اپسائی نہیں ہوتے اور آنے والے دنوں میں وہ سنکت مل رہے تو ویچارک روپ سے بھاج بھار کمزور ہو رہی ایک افسر پارٹی کے طور پر تبدیل ہو رہی ہے اس لیے ناغین سنگھ جیسے لوگوں کے اپیقشا ہو رہی ہے کمو بیش بالندو شکل اس نشکرش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے ناغین سنگھ کی ہوئے ہیں یا کمجور ہوئے ہیں جی کہاں ویچاری گروپ کا کوئی مطلب نہیں ہے سرکار اور آپ کہہ رہے تھے بی جی پی دیکھتی ہے کہ جہاں ستہ مل جائے یا جہاں لاب ہو جائے کانگریس کا ہے کیلئے راج نیت کر رہی ہے پارٹی ہم چلا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم سرکار میں آئیں اور سرکار میں آگ کہ ہم دیکھ کتنا بڑا بدلہ آگیا شنگلال جی آپ کی بھاشا میں ایک سمیں آپ بولتے تھے کہ ہم سیاست میں سیوہ کے لیے ہیں یہ سیوہ سے میوہ تک کی یاترہ پہ ہی بھائلندو شکلی جی کٹاکش بھارتی جندہ پارٹی بیچاری روپ سے کمجور ہو گئی آپ تو اپنی دلیل سے اس کی پشتی کر دے رہے کانگریز نے کبھی کہا ہمارا میوہ سے اعتراج ہے بھاج بھاج کہتی تھی میوہ میں ہماری دلچسپی نہیں ہے کتنا بدل گئے آپ میوہ میں دلچسپی نہیں ہے دلچسپی بھارت کو بدل میں دلچسپی گریب کلیان میں دلچسپی مزدور کسان کلیان میں چھوٹے سا اتھارن دے رہا ہوں 16% بیاج میں کسان کو کرجا ملتا تھا بتائیں کوئی جو بیٹے ہیں آج 0% میں مدد پردیش کے اندر کسان کو پیشا مل رہا ہے ہم بھی پی ایف کا پیسہ ملتا تھا آج کل 3% مل چاہتا ہے یہ کر دیا آپ نے اس پر بھی تو دھیجئے 16% کو جیرو کر دیا یہ یاد ہے 13% 14% کو 3% پر لاکر رکھ دیا لوگوں کا بڑھا پہ میں جینا مشکل کر دیا اس موتی جی کی سرکار میں بھاد پہ کی سرکار نہیں کیا ہم ناغین سنجی پہ چنتہ کر لیتے ہیں تو ناغین سنجی کے صندر میں شنکر لال جی آپ نہیں مانتے کہ پنر ویچار کی جورت ہے اس شخص کے ساتھ نیائے کرنے کی جورت ہے اس شخص کو جو اس ثان سممان آپ کی پارٹی کے دوارہ دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ملا کم ویس شرچہ میں یہ نشکر نکل رہا ہے کیا آپ اس نشکر سے اکتفاق نہیں رکھتے کیا آپ پارٹی کے ورشت نیتا کے پتی کوئی سدبھاونا نہیں چاہتے کہ اس پارٹی کی نیتا سندر میں اس عمر میں کم سے کم نیائے ہو جائے شنگ علاج جی میری پوری شد باونا ہے مہیشو سے بھی کام نہ کرتا ہوں کہ ان کو اور پرتش ملے وہ اس کے یوگ ہے سکچم ہے پر اس نیتیوں کے آدھار پر یہ دی انہیں نہیں کام نیتیوں کام نہ کرتا ہوں ایک بات بتاؤ شنگ اللہ جی آپ کا شیور سندھ چوہان ویڈی شرما سے اتنا بھروسا کیوں اٹھ کیا ہے آپ نے اپنے نیتا وں سے آگرہ نہیں کرنا جاتے ناگر سندھ جی اپنے نیتا اتنا وشواس کیوں ہے میری پارٹی بھروسا نہیں کروں گا کس پر کروں گا سورج میرے لیتا ہے میں بھروسا نہیں کروں گا ان دونوں کو بھروسا کر کے میں کروان بھی تو اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے میں سوال کیا تھا میں نے یہ جاننا چاہا کہ اگر شیور راستی کو بھروسا پر بھروسا کرنے کی بھروسا بھارتی جنتہ پارٹی پرامانک کارکر شنکر لال تیواری تین تین بار کے ویدھائی اپنی پارٹی جمعیدار نیتاؤں سے آگرے کرنے بھروسا کرنے آگرے کرنے کی اپنی پارٹی نیتاؤں کیوں ملٹی بھی اگر اس ڈیویٹ کو سنے گی تو یہ تو سوچے کہ جو بیکتی اسور سے مانگ رہا ہے تو ان سے نہ مانگ نے پر اسور دلوائے گا تو انہی کے ہاتھوں سے دلوائے گا ایسے بھاؤ نہیں ہے میرے میرا صاف کہنا ہے کہ ناغین سنگ جی خوب آگے بڑھے ان کو خوب آوشر دے پارٹی وہ سریس ترم ودایق ہے سریس ترم تاری کرتا ودایق سے بہت آگے ہو آدمی چار چار بار جیتنا کوئی مجاگ نہیں ہوتا ہے جیسا بھی جیرام جی نے کہا میرے میرے شکر چار چار بار جیتنا کوئی مجاگ نہیں ہوتا ہے چار چار بار جیتے ہوئی شخص کو بدھائک بن کر رکھا ہے پارٹی نے کیا یہ مجاگ نہیں ہے جیرام شکر جی دیکھ ناغین سنگ جی کبھی 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 میں سوچ رہتا بڑا یوگ سویوگ بھی کبھی کبھی آدمی مجھے کر دیتا ہے ناغین سنگ کی جب بات چلتی تھی تو ایک ناغین سنگ کی گڑھ کے تھے وہ ان سے بھی ناغاؤت کے تھے وہ ان سے بھی شینیر تھے تو جب بھی منتی منڈل میں بستار کی بات ہو تھی تو ناغین سنگ ناغاؤت ان کی بہت شروع سے بھارتی جنتہ مخبرشت میں نہ آنے کے پیچھے ہمنام ہونے کا بھی ایک دریوغ ہے چونکہ ناغین سنگ ناغاؤت اور ناغین سنگ گڑھ اس پر بیچار ہونا شروع ہو جاتا تھا اب دونوں ناغین سنگ کو رخنا جاتی ہے راجنیت کے حساب سے ٹھیک ہوتا نہیں تھا تو ناغین سنگ ناغین سنگ گڑھ تو اس میں ناغین سنگ ناغین سنگ جو بریشتہ ہے پریوار کا یوگدان ہے اور جو یہ بھی کافی آڑے آیا روچک پرسنگ ہمارے ساتھ میں جائرام شکلہ جیس جاہر کر رہے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ ناغین سنگ در اصل اپنی قسمت سے لڑتے رہے پریسی ہمیشہ ان کو پرتکل حالات میں ڈالتی رہی ہے شکلہ دیواری جیس 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 شکلہ دیواری جیس بتا رہے ہیں لیکن میں آپ سے سمجھ نا یہ چاہتا ہوں کیا جیس 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 سندرلال پتوا انہیں بھارتی جنت پارٹی میں لے تو آئے پر دو ہیزار تین جب ناگن سنگ کو ویدھان سبا میں ٹکٹ ملا سندرلال پتوا کی سکری راجنیتی سے ویدائی ہو سنگ بتایا میں ٹائمن کی مارے گئے جیس جب پانگریس پارٹی میں تھے تو اس سمیں تو ایسا لگا کہ ان کی جو رختار ہے وہ ایم کو ایوریش تک لے جائے گی لیکن بیچ میں آڑے آگیا جیس کہ میں نے جکر کیا ایک پردونت آڑے آگئی آج جیس راہول تب چرانٹ کی بدھائی کھو چکے تھے اور اس کے بعد کا جو کشا ہے وہ میں نے بیان کیا اور لوگ جانتے ہیں کہ جاتی ہے راجنی تیبھن چھت کا جو کاسٹیزم کا فلیور ہے اس میں اس سمیں یعنی کہ جب ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا اس سمیں یہ بڑھنی پائے یہ ساتھ رہ گئے میرا اپنا ماننا ہے کہ اس طریقے سے بھاپ کر یہ مورا جی کے ساتھ کلے جاتے کیونکہ اس سمیں ایک بڑا کانٹرن تھا اور اس کا EP سنٹر ریوہ تھا ریوہ سے ہی جب مکھبنتری جی بڑھا تھے تو ناغین سمجی کے نیتوک میں ایک بڑا عویان چلا تھا اس کے باد پھر اس کو نیٹلائز کرنے کے لیے ورادی اور سندیا جی ریوہ آئے تے اس میں ناغین سکھ تیس تیس پہتیس چالیس بیدھائی کو لیٹ کرتے تھے اور ایک دباب سموہ بنا کے رکھا تھا مکھبنتری رہتے ہوئے لیکن اس کا پرچساد جب انہیس اٹھاسی میں آریون سنگھ کی واپس آتے ہیں مکھبنتری بن کے تو اس کا پرچساد ان کو نہیں ملتا قائدے سے ان کو منتبندل میں ایک برث ملی چاہیئے تھی پر نہیں ملی تو کل ملا کے ایک ٹائمن کے بجے سے مارے گئے ناغین سنگھ راجنی جس گھٹنا کا محیم چلاتے ناغین سنگھ جو شخص محیم چلایا کرتے تھے تو کل ملا ساری بات چیت کو اگر دیکھتے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے مہا بھارت کا جو پاتر ابی منیو کے طور پر ہمارے بیچ میں ہے اس کے سندر میں بتایا جاتا تھا جتنے مہارتی تھے ان سب نے اس ابی منیو کو گھیر کر مارا تھا ناغین سنگھ کے راجنیت جیون کے صدر میں درشتی ڈالتے ہیں تو یہ سمجھ ماتا ہے کہ ہر راجنیت نے ناغین سنگھ کو گھیر کے رکھا ناغین سنگھ مارے تو نہیں گئے پر ناغین سنگھ عمر کے اس مقام پر چکریو کو بھیت پائیں گے جاننے میں ہماری دلچسپی بھی ہے شنگل لال تیواری جی شب کام نائے بھی ہیں بھالندو جی بھی بھپریت پارٹی میں رہتے ہوئے ان کے پرتی شب کام نائے کام آئیں گی کہ آج ابی منیو کے طور پر دکھائی دی رہے شخص بھوش میں آرجن کے طور پر ہم دیکھ پائیں گے جاننے میں دلچسپی ہے مہرحال آپ چاروں مہمانوں کا بہت دنیواز دلچسپ چرچہ بننے کے لیے ایک کارکرم ہمارا ختم نہیں ہوا نائے سنگھ کو کینر میں رکھ کر جو ریپورٹ ہمارے ساتھ منیشتری پارٹی نے تیار کی تو چل کر دیکھتے اس کا دوسرا بھاگ لیکن اس سے پہلے بجی دی دی جات اگلی سبتہ پھر ملتے ہی نئی شخصیت کو چکر ویو گھوما کر پیچھے لے جانا پڑے گا 1985 میں کانگرس کی ٹکٹ پر گڑ سے ویدھایق بننے کے بعد ناغیندر سنگھ کی کریر نے صحیح راہ پکڑ لی تھی لیکن ریوہ کا نیتا بننے کی ان کی خواہش نے پیچھے دھا کیل دیا دراصل ناغیندر سنگھ ناغیندر سنگھ کو گڑ سے ٹکٹ نہیں دیا اس کے بعد جو پرستتیاں بنی وہ انت میں ان کو بی جی پی ملے گئی خود کو سبھی جاتی اور ورگ کا نیتا کہنے والی ناغیندر سنگھ کے اوپر کشیترے اسطر پر تھاکور نیتا ہونی کا ٹھپا لگتا چلا گیا ایسے حالات میں وہ بی جی پی میں جانے کے باد بھی وند کی نیتا نہیں بن پائے ریوہ میں بھارتی جنت پارٹی میں رمہ کانتیواری چندرمانی ترپارٹی اور راجندر شکل ان سے ورشت تھے پہلے رمہ کانتیواری کو امہ بھارتی سرکار میں منتری بنایا گیا دوسری پوری زندگی نہیں نکال پائے جس کے چلتے راجندی کی بساط میں وہ ابھیمنی کی طرح چکر ویو میں فسے رہے شاید وہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کے من میں اپنے لیے بھاروسہ نہیں پیدا کر پائے اور ودھائی رہنے کے بعد بھی نہ سرکار میں نہ کسی نگم مندل میں اسثان پا سکے گزارش ہماری وہ مان نہ سکے مجبوری ہماری وہ جان نہ سکے کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے جیتے جی جو ہمیں پہچان نہ سکے IRS 247 سے بھوپال سے منش ٹرپاتی کی رپورٹ نگرپالی کا پریشت بینہ چناؤ میں BD رجک کو